اپیسوڈ کی شروعات میں دکھا جاتا ہے کہ چوئی جیانگ کو اپنے آئیڈیاز کے بارے میں بتانے کے بعد اسے منا رہی تھی کہ ایک ہفتے تک ہم اس گیم کے کریکٹرز کے بارے میں اور زیادہ بات چت کریں گے ضرور کوئی حل نکل آئے گا وہ اس کی بات پر راضی ہو گیا تھا پھر وہ پاس آ کر بولی کہ میں صرف تمہاری مدد تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی کر رہی ہوں یہ بول کر وہ اجانہ کئی اور گال پر چوم لیا اور کہا کہ میں تمہیں لائک کرتی ہوں ان کو اس طرح ینگ نے بھی دیکھ لیا تھا اور وہ ناراض ہو کر وہاں سے بھاگ گئی جیانگ بھی اسے دیکھ چکا تھا اس لیے وہ بھی اسے روکنے کے لیے بھاگتا ہے لیکن وہ تب تک وہاں سے چلی گئی تھی وہ گھر آ کر بہت گصہ ہو رہی ہوتی ہے اور پھر وہ ڈنگ کو فون کر کے اسے بول دیتی ہے کہ میرے ساتھ کچھ تے توست ہونے کے ناتے تھوڑا ٹائم گزار لو ینگ اس کے ساتھ کہہ روکی جا کر گانے گاتی ہے اور ڈنگ کرتے ہوئے جیانگ کی کالز کو اگنور کرتی رہتی ہے ڈنگ کو بھی سمجھ آنے لگی تھی کہ ضرور ان میں کچھ ہوا ہے تب وہ اسے فون اٹھانے کو کہتا ہے لیکن وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ اسے اپنے دل کی بات بتا دوں لیکن بہت ڈر لگتا ہے کہ پھر ہمارا کیا ہوگا دوستی بھی ختم ہو جائے گی اور آگے پتا نہیں وہ ہاں بولے گا یا نہیں کیا پتا اسے کسی اور سے پیار ہو یہ کہہ کر وہ پھر سے گانا گانے لگتی ہے بعد میں ڈنگ اسے گھر چھوڑ دیتا ہے تو ینگ اسے بول دیتی ہے کہ تمہارا تھانکس میں تمہاری ویش لسٹ کی آخری لسٹ پوری کرنے ضرور آؤں گی یہ سن کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے بعد میں جیانگ بات کلیر کرنے اسے فون کرتا ہے وہ فون اٹھا کر پوچھتی ہے کہ تم نے فون کیوں کیا وہ اس کے آواز سن کر پوچھتا ہے کہ کیا تم نشے میں ہو یہ ان گسے میں بولتی ہے کہ تمہیں کیا پرابلم ہے تم صرف میرے دوست ہو دوست سے زیادہ میری فکر مت کرو بات کرتے کرتے وہ صوفہ سے نیچے گر جاتی ہے اور یہ آواز سن کر وہ بھی جلدی سے اس کے گھر بھاگتا ہے پھر وہ وہاں آ کر اسے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ کیا ہوا تمہیں کہاں چھوٹ لگی ہے وہ بولتی ہے کہ کیا تم سچ میں آگئے ہو تم اتنے جلدی کیسے پہنچ گئے وہ کہتا ہے کہ میں پاس میں ہی تھا اس لیے جلدی آ گیا وہ بولتی ہے کہ ضرور تم جھوٹ بول رہے ہو بچپن سے ہی جب بھی تم جھوٹ بولتے ہو تم دو بار پلک کے جھبکتے ہو یہ سن کر وہ مسکراتا ہے اور انہیں یاد آتا ہے کہ ایک بچ یانگی سے سکیٹنگ سکھا رہا تھا یانگ اسے کچھ دیر سکھانے کے بعد وہاں سے جانے لگتا ہے تو وہ اسے بولتی ہے کہ ابھی مجھے اور پریکٹس کرنی ہے ابھی میرے پاس ہی رکو وہاں میں اکیلے میں گر جاؤں گی اس نے اس کی بات نہیں مانی اور وہاں سے چلا گیا بعد میں جیانگ کو یانگ نے فون کر کے بتایا کہ میں گر گئی ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی پلیز آ کر میری ہیلپ کرو جیانگ اسے کہتا ہے کہ اپنی ٹانگ واپس چھوڑ لو وہ روتے بھی اسے بولتی ہے کہ میرا یقین کرو میں سچ بول رہی ہوں لیکن جیانگ اس کی بات کو جھوٹ سمجھ کر فون کاٹ دیتا ہے ینگ وہیں روتی رہ جاتی ہے بعد میں ینگ کی ٹانگ پر پلاسٹر لگ جاتا ہے اور اس کی فرنڈز اس کا خیار رکھ رہی ہوتی ہیں جب جیانگ آ کر ینگ کو واقعے میں چوٹ لگے ہوئے دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ینگ کہتی ہے کہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے تمہیں میری کوئی پرواہ تھوڑی ہے وہ بولتا ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ تم جھوٹ پور رہی ہو ورنہ میں ایسا کبھی نہ کرتا منگ کہتی ہے کہ اس نے گرنے کے بعد سب سے پہلے تمہیں کال کی لیکن تم نہیں گئے اب صفائی دینے کی بجائے معافی مانگو اس بات پر وہ شرمندہ ہو جاتا ہے تب ہی فی اسے کہتی ہے کہ ہم سب لوگ ینگ کا خیار رکھیں گے اور تمہیں بے روز ینگ کے گھر آ کر اس کا خیار رکھنا ہوگا ینگ کہتی ہے کہ یہ نہیں آئے گا اس پر جنگ وعدہ کر لیتا ہے کہ اندہ جب بھی ینگ کو چوٹ لگے گی تو اس کے پاس سب سے پہلے میں آؤں گا اب یہ بات یاد کر کے ینگ اسے اپنی چوٹ دکھاتی ہے اور بجاتی ہے کہ مجھے یہاں اور ایک جگہ چوٹ لگی ہے لیکن میں وہ دکھا نہیں سکتی وہ بولتا ہے کہ نہیں مجھے دیکھنے دو وہ گسے میں آ کر اسے دھکا ماتی ہے اور ماتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ دماش کہیں کہ تم سب کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہو گیا تم چوئی کے ساتھ بھی یہی سب کرتے ہو گے نا ینگ اسے ماتے ہو اس کے بال بھی کھینشتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم بچ کے دکھاؤ پادمی جیان گجرے میں بالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہوش میں آنے کے بعد معافی مانگتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ میرے خیال سے اب ہمیں ایک دوسرے سے دور ہی رہنا چاہیے میں جان گئی ہوں کہ تم اور چوئی ایک دوسرے کو لائک کرتے ہو تم دونوں کی جوڑی اچھی ہے اس لئے میں تمہارے بیچ نہیں آنا چاہتی جنگ کہتا ہے کہ یہ ایک غلط مہمی ہے میں تو اسے بالکل بھی لائک نہیں کرتا اس نے مجھے اچانک سے گال پر کس کیا اور میں بھی چونگ گیا تھا تمہارے انگل سے لگا ہوگا کہ ہم دونوں نے کس کیا اس نے مجھے پرپوز بھی کیا تھا لیکن آج میں نے اسے جواب دے دیا تھا کہ ہم دونوں دوست اور پارٹنرز بن سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں جس پر اس نے بھی جواب دیا کہ میں نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا اور تم نے اپنے دل کے بات بتا دی بات یہی ختم ہوتی ہے میں تمہارے فیصلے کی رسپیکٹ کرتی ہوں یہ سننے کے بعد انگل کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ تم اپنی گیم والی کریکٹر کو کیوں رکھنا چاہتے ہو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کریکٹر کو اس گیم سے پہلے بھی بنایا تھا اس لئے میرا اس سے دل کا رشتہ ہے میں اس کے علاوہ کسی اور کو گیم کا مین کریکٹر نہیں بننے دے سکتا اس پر ینگ کہتی ہے کہ تم اس جد پر کیوں اڑے ہوئے ہو اگر تم ہماری شرط کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو تو تم وہ شرط پہلے ہی جیت چکے میری نظر میں بیسٹ گیم ڈیزائنر تم ہی ہو تو جیانگ کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا تم نے تو کبھی میری گیم کھیلی ہی نہیں ینگ کہتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں نے نہیں کھیلی یہاں وہ ٹائم دکھا جاتا ہے جب چوٹ لگنے کے بعد ینگ گھر پر آرام کر رہی تھی اور جیانگ نے اس کی خاطر ایک گیم بنا کر دی تھی اور کہا تھا کہ اگر تم اس کا آخری لیول پار کر لو تو میں تمہیں ایک انام دوں گا ینگ نے پوچھا تھا کہ کون سا انام تو وہ بولا کہ وہ تمہیں بعد میں پتا چلے گا تب وہ خوش ہو کر گیم کھیلنے لگتی ہے اب ینگ جیانگ کے جانے پر کہتی ہے کہ میں نے نہ صرف تمہاری گیم کھیلی تھی بلکہ اس کے سیرے لیولز بھی پار کر لیے تھے اور انام بھی دیکھ لیا گھر واپس آ کر جیانگ زوان کو بتا دیتا ہے کہ ینگ کو چوٹ لگ گئی تھی میں نے جا کر اس کے سطح غلط فہمی بھی دور کر لی زوان اس کی بات سننے کے بعد جانے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ایک بات بتا دوں کہ کل بارش کا دن ہے بارش کے دن تمہیں ینگ کو اس کا امریلا واپس کرنا ہے یہ سن کر وہ بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ کل اپنی بات کر دے گا اگلی رات زوان ایک ہوتل میں بیٹھا ہوا تھا اور ینگ کو میسیجز کر کے وہاں ڈینر پہ بلا لیتا ہے ینگ اپنے کام سے فری ہو کے جیان کے پاس جانے لگتی ہے کہ تب ہی اچانک ڈینگ آ کر اس کا زبردستی ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگتا ہے تاکہ آخری فش پوری کرنے میں وہ اس کا ساتھ دے ینگ اسے بتاتی بھی ہے کہ مجھے ایک اور جگہ جانا ہے وہاں جانا بہت ضروری ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا وہ گھاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے اس نے ایک پہاڑی پر کیمپ لگایا ہوا تھا ینگ کے فون پر سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے اس لئے وہ کافی پریشان ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈینگ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی آخری وش کیا ہے بارش میں کیمپ لگانا یا پہاڑ پر بار بی کیوں کرنا اسے پاس بٹھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اس جگہ بیٹھ کر بارش کے بعد سورج کو نکلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں ینگ حیران ہو کر کہتی ہے کہ کیا ہمیں صبح تک ادھر بیٹھنا پڑے گا وہ پوچھتا ہے کیا تم میری وش پوری کرنے میں میرا ساتھ نہیں دوگی وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے لیکن آج مجھے کچھ کام تھا یہ کہہ کر وہ سائٹ پہ جاتی ہے اور سگنلز ٹھوننے لگ جاتی ہے جب اسے تھوڑے سے سگنلز ملتے ہیں تو وہ جیانگ کو فون کر کے اسے بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں دنگ کے ساتھ پہاڑوں پہ آئی ہوئی ہوں مجھے معاف کرنا آج میں نہیں آ پاؤں گی سگنلز خراب ہونے کی وجہ سے جیانگ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی اور ان کی کال کٹ جاتی ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو دوبارہ کولز کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن کال نہیں لگتی پھر بارش ہونے لگتی ہے اور جیانگ اس ویل والے امریلہ کو اٹھائے باہر کھڑا اس کا ویٹ کرتا رہتا ہے وہ بہت ایموشنل ہو گیا تھا کیا ینگ اسے ملنے نہیں آ رہی اب کافی دیر کے بعد ینگ اسے بتاتی ہے کہ آج کافی امپورٹنڈ ڈیٹ تھی لیکن میں وہاں نہیں جا پائی وہ کہتا ہے کہ جیانگ کو تمہارا بھی اور ویٹ کرنا چاہیے جو تمہاری چیز ہوتی ہے وہ تمہاری ہی رہتی ہے چاہیے کتہ لمبا ویٹ کیوں نہ ہو یہ کہہ کر پھر وہ اسے اس جگہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس پہاڑ سے بارش کے بعد نکلتا وہ صورت بہت خوبصورت لگتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں یہ دیکھ پاؤں گا یا نہیں ینگ کہتا ہے کہ آپ ضرور دیکھ لیں گے ادھر جیانگ اپنے گھر واپس آ کر بھی بار بار اسے کال کرتا جاتا ہے اور ینگ کے فن نہ اٹھانے پر پریشان بھی ہوتا ہے پھر وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اسکول میں اس نے سنا تھا جس یونیورسٹی جانا چاہتی تھی کوان جاؤ نے بھی کہا تھا کہ وہ بھی اسی یونیورسٹی جائے گا جو سنکر دوسری کلاس میٹس کہہ رہی تھی کہ ظاہر ہے کہ تم اسی جگہ جاؤ گے جہاں وہ انسان جائے گا جسے تم لائک کرتے ہو یہ سنکر جیانگ کو بھی خیال آیا کہ وہ ینگ کی یونیورسٹی کا پتا کرے اس نے کولیج کے فرم سا کر پڑے اور ینگ کا فرم پڑھ کر پتا لگا لیا کہ وہ ویجنگ جانے والی ہے یہ پڑھ کر اسے بہت دکھ ہوا کیونکہ اس کے گریرز ضد اچھے نہیں تھے کہ وہ وہاں جا پاتا اس نے ینگ کو اچانک اگنور کرنا شروع کر دیا تھا ینگ رات کو اپنے گھر آیا تو وہاں اس کے پیرنٹس آئے ہوئے تھے ینگ بھی اس کے گھر آ کر ان دونوں کو ہیلو بولتی ہے اور ینگ سے بات کرنے کے لئے اس کے کمرے کا ڈور نوک کرتی ہے وہ اسے آوازیں دیکھ کر پوچھتی ہوئے ہے کہ تم مجھ ہی اگنور کیوں کر رہے ہو لیکن وہ دروازہ بھی نہیں کھولتا اور کسی بات کا جواب نہیں دیتا بلکہ ائر فونز لگا لیتا ہے اور پھر اسی سین کے ساتھ اس پارٹ کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی